موسیقی 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 جی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملوک کو یہ پیپس پارٹی ہی کھا گئی ہے اس میں وزیراعظم تو اپنی جگہ پر ہیں سب سے پہلے بھٹو صاحب نے اس کو دنیا کے اندر شو کیا اور پاکستان کے دو حصے کر دی اور یہ جو دوسرا بہران جو بجلی کا بہران ہے یہ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو نے ہمیں دیا جو اتنی مہنگی بطی لی اور اپنے جو مفادات اور اپنی کمیشن کے لالچ میں انہوں نے اپنے منے کے بعد بھی محل آج ان کے اکانڈ میں جاری ہے ابھی تک یہ بجلی کا بہران بھی اسی پارٹی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آج یہ تیسرا کانامہ جو سب سے ہی محل بہت ہی ہمارے ملک کے لیے ہمارے اوام کے لیے بدنصیبی اور شرم کا باعث ہے کہ جس ملک کے سربراہ اگر وہی قانون کی پاسداری نہیں کریں گے وہی عدالتوں کا اعترام نہیں کریں گے تو اس ملک کے بچے اور اوام وہ کیا کریں گے جس ملک میں عدلیہ کا پاسداری نہیں ہوگی عدلیہ کے حکامات کے اوپر آڈرم نہیں ہوگے تو عوام تو پھر اپنے کھلی جانوروں کی طرح ہو جائے گی تو انہیں چاہیے کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ثابت کریں کہ ہم قرآن ہیں اور اس ملک کے خیر خواہ ہیں اور ہم پر یہ جرم آئید ہوا ہے اور ہم نے اس کی سزا کاٹی ہے لہٰذا ہم پر یہ آئید نہیں ہوتا کہ ہم ملک کی سیڑ پر بیٹھیں اپنی خوشی سے انہیں اور عوام کے لیے ایک نمائع یعنی ایسا رول یہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا رول ادا کرنا چاہیے کہ عوام کو یہ درس دیا جائے یہ سبق دیا جائے کہ قانون کی پاسداری کس طرح سے کرنی ہے اگر پرائم میسٹر قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو ناظرین عام عوام پہ اس کا کیا اثر پڑے گا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی میں ایک بار پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا شمسی صاحب کہ آپ نے پہلے یہ بات کی ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ اپیل میں جا رہے ہیں یہ وزیر اطلاعات بھی یہ کہہ رہے ہیں تو جب تک وہ اپیل سے نسیر نہیں آتا تب تک تو انہیں کسی بھی صورت میں پاکستان کے پرائم میسٹر دینے کا حق نہیں ہے اپیل میں جائیں اگر وہ اپیل میں جا کے کلیر ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ پرائم میسٹر بن جائیں ایک دوسری بار یہ ہے کہ یہ وہی وزیر آزم ہیں جن کی پوری فیملی کی پوری فیملی کرپٹ ہے ان کا عبدالقادر گلانی ہائی سکنڈل میں موسیٰ علی گلانی وہ اس میں یہ نشاور کیمیکل مگوانے میں اور ان کی بیگم فوزیہ گلانی شہباد تیرہ کروڑ بینکوں کے ہڑپ کر گئی ہیں آپ حیران ہوگے یہ پاکستان کا وزیر آزم ہے جس کی پوری فیملی کرپٹ چکی ہے پہلے ایک ان کا فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جاتا سکے کہ یہ ایک سچا یا ایک پاکستان کا کوئی محبت کرنے والا ہے اب اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ان کا جو بیٹھا ہے سرغنہ بیٹھا ہے زرداری سا بیٹھے ہیں وہ جو پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ وہ یہ انکار ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پیسے نہیں پڑے سٹوٹین میں نہ وہ سریمر سے انکار کرتے ہیں انکار کرے تو ہم کسی اور کو کہیں کہ کس کے پاکستان کے آجائیں کسی عوام کے کام آ جائیں حیران ہے اور یہ دس لاکھ ڈالر جا کے وہاں دربار میں چڑھاوے چڑھایا ہے اپنی بیگم کی اپنی بیگم کی منتیں پوری کر رہا ہے پاکستان کے عوام بھوکے مر رہے ہیں انہیں بجلے نہیں مل رہی سرکلوڈ ڈیٹ جو ہے وہ بڑا چلا جا رہا ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے یہ جا کے چڑھاوے چلتے ہیں یہ کیا پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کے بینک بیلس باہر میں ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی فیملیوں جائدادیں باہر میں ہیں ان کا پاکستان میں صرف سوائے حکومت کرنے کے اور کچھ بھی یہاں نہیں ہے یہ عوام سے نہیں ہے ناظرین لوگوں کے جذبات آپ دیکھیں کہ وہ کتن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسی بھی رائے آ جائے کہ جی ان کی طرف سے بھی کوئی نمہندگی ہو جائے کوئی ان کی طرف سے بات کریں لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ اتنا ہے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور سکول کے طلبہ بھی چونکہ موجود ہیں کوئی بچہ آکے بولنا چاہے گا بھی بولیں گے آپ کوئی بولے گا آجو 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 آپ بتائیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ ہمارے دیکھیں ناظرین چھوٹا بچہ ہے اس کی پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی یہ وہی بات کرے گا جو زبان زدہ عام ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کو سزا ہوئی ہے سپریم کورٹ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے وزیراعظم کو سر ان کو فوری کی طور فوری کی فوری ادھر سے ان کی سرپریز تار دینا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور زلیل نہ ہو کہ اس لیے کہ وہ کہیں کہ باہر کے کوئی لوگ کہیں کہ ہمارا وزیر خود ایک چور ہے اور اس کے عوام کیسی ہوگی ناظرین آپ دیکھیں بہت اچھے ورڈنگ انہوں نے برخوردار نے جو بچے نے جو ادا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے سبق لینا چاہیے ہم بڑوں کو بھی اور اگر ہماری اس اگلی جنریشن میں پوٹینشل ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کو نہ تو کوئی شکست دے سکتا ہے اور نہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہے کاش عدالتی فیصلوں پہ عمل ہونا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس پروسس سے بہتری آ سکتی ہے کوئی اور بچہ بولے گا آپ آئیں گے ایک بزرگ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ ان سے بھی رائے لی جائے کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کو کیا کرنا چاہیے پرائیم نیسٹر کو دیکھ بھار کر کہ ان دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے واقعی یہ جو انسی جگڑا بازی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپس میں اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے پیار بہت اخلاق پیدا کریں بڑی خوبصورت بات کی اور یقین بزرگوں والی بات کی کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ناظرین اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں حق دار کو حق نہ ملے مظلوم کی داد رسی نہ ہو اور عوام کے جذبات سے کھیلا جائے بلکہ اپنی عدالتوں کے احترام سے بھی روگردانی اختیار کی جائے اور عدالتی فیصلوں سے عمل کرنے کی بجائے بھاگا جائے جی میں سمجھتا ہوں ایک اور یہاں ہیں ہمارے ساتھ جو عوام میں سے میں سمجھتا ہوں ان سے پوچھا جائے کہ جی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو فیصلہ آیا ہے وزیراعظم صاحب کا کہ اگینس جو سزا ہوئی ہے اور وہ سزا یافتہ ہمارا سزا یافتہ ہو گیا اس کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی جز عدالت سے باہر نکلتا ہے ستیفہ دش کرتا تو پھر عوام کی آواز ہوتی عوام کی پارٹی ہوتی یہ تو عوام کی پارٹی نہیں یہ جگیردارہ نظام کی تحت یہ ایک پاکستان کو ہائیجیک کیا ہوئے انہوں نے ان سے عوام جان چھڑانا چاہتی ہے اور یہ جان چھڑا کے ہی ازنام لے گی انشاءاللہ ایسے ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے سنگین حالات ہیں کہ ہر بندہ بے بس اور مجبور ہے تحفظ انسانی زندگی کا بالکل نہیں ہے انکم کے باوجود جتنے بھی وسائل ہیں بندہ جتنی مشکلات سے اپنی زندگی کے لیے مہیا کرتا ہے اس کو خرچ کرنے کے ساتھ بھی زندگی میں کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی سکون نہیں ہے سوائے مہنگائی کے کچھ بھی نہیں ہے بندہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اپنے گھر سے باہر مین گیٹ پہ اپنی تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو سکون کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی مار پیٹ کوئی لوٹ مار کوئی گولی کوئی ڈاکہ زنی یہی چیز چل رہی ہے بجلیاں وہ نہیں ہے پانیاں وہ نہیں ہے بیل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اپنے حالات سے انسان تنگ ہو کے اگر اس کو پی بھی کرتا ہے تو زندگی کی مشکلیں بلکل صحیح وہ ایسے ویسے کڑی ہیں بچے بچارے سکولوں میں جاتے ہیں پریشان ہے گھر میں آنے والے مزدور جنرل سبح اوفیس میں جا کے کام کرنا ہے سائی رات ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور بیل اتنے اتنے پیعت ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو بے حق کرتے ہیں ہمارا وہ حق نہیں ہے جو ہمارے سے حق وہ چھینہ جا رہا ہے سکون نہیں ہے خرچ ہے ناظرین دیکھیں کہ یہاں جو مسائل گنوائے ہیں ہماری بہن نے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے بجلی کی بات کی ہے اس وقت انہوں نے پانی کی بات کی ہے اس وقت انہوں نے روٹی کی بات کی ہے اس وقت انہوں نے ضروریات زندگی کی بات کی ہے جو حکومت پہلے ہی اتنے الیگیشن میں گھری ہو عوام کی طرف سے ان پر اتنے اترازات ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہوں کہ جی وہ اپنے موقف پہ قائم دائم رہے کہ جی میں جو ہے میرے خلاف جو فیصلہ آیا ہے میں وزیر اعظم ہوں میری کبینہ جو ہے وہ موجود ہے اور قائم دائم ہے اور اس وقت ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا